مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ ناظرین رمضان المبارک کے اس مہینے میں میم ٹی وی کی طرف سے سپیشل پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں جن میں سے سوغات رمضان بھی ہے اور اس میں آپ کے سوال کے جوابات دیے جاتے ہیں بغور سماعت کیجئے اور اپنے علم میں اضافہ کیجئے سوال یہ ہے کہ میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ نماز تراویہ کے وقت میں میں تراویہ نہیں پڑھ سکتا نماز عشاء ادا کر لیتا ہوں لیکن چونکہ ڈیوٹی ہے اسی لیے میں تراویہ کے لیے نہیں ٹھہر سکتا تو کیا مجھے تراویہ معاف ہو سکتی ہے تو اگر کسی کی ایسی ڈیوٹی ہو مثال کے طور پر وہ گارڈ ہے یا اس کو اس جگہ پر پہنچنا ہے وہ تراویہ کے لیے نہیں ٹھہر سکتا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بعد میں اپنی تراویہ کو مکمل کرے رات کے کسی حصے میں نماز تراویہ معاف نہیں ہوگی نماز تراویہ سنت معقدہ ہے بہنوں کے لیے بھی بھائیوں کے لیے بھی لہٰذا رمضان المبارک میں جس طرح دن میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو رات میں بھی ہمیں ایک اسپیشل عبادت عطا کی گئی ہے وہ ہے نماز تراویہ تو نماز تراویہ کی بیس رکعتیں آپ بعد میں رات کے کسی پہر فجر سے پہلے پہلے وقت نکال کر ادا کر لیں چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھ لیں لیکن یہ بیس رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وقفے وقفے سے پڑھ لیں جب جب وقت ملے آپ نے دو رکعت چار رکعت پڑھ لی پھر چار پڑھ لی پھر چار پڑھ لی اور اس طرح آپ نے بیس مکمل کر لی لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ نے یہ پڑھنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیہ آسانیہ پیدا فرمائے گا اور آپ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو نماز تراویہ پڑھنا یہ سنتِ مؤکدہ ہے اگر کسی کو قرض دیا ہے اور سال گزر جائے اور جس کو قرض دیا ہے اس نے زکاة نہیں نکالی تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا تو یاد رکھیں کہ زکاة نکالنا اس پر فرض ہے کہ جس کا مال ہے جس کے پاس مال ہے اس پر فرض نہیں ہے مثال کے طور پر آپ نے گھر قرائے پر لیا ہوا ہے اور آپ نے دو چار لاکھ روپیہ ایڈوانس دیا ہوا ہے تو وہ جو ایڈوانس دیا ہوا مال ہے وہ آپ کا مال ہے نہ کہ جس کو دیا ہوا ہے اس کا مال ہے وہ تو آپ نے اس کو ایڈوانس دیا ہوا ہے جب آپ گھر خالی کریں گے تو آپ کو آپ کا ایڈوانس مل جائے گا تو اس رکم پر زکاة آپ نے دینی ہے اسی طرح کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو اس رکم پر زکاة آپ نے دینی ہے نہ کہ جس کے پاس مال ہے وہ تو اس کا مال ہے ہی نہیں وہ تو اس پر قرض ہے تو اس پر اس مال کی زکاة نہیں ہے زکاة آپ نے دینی ہے تو شاید آپ کے ذہن میں مسئلہ یہ ہو کہ جس کے پاس مال ہوگا وہی زکاة نکالے گا تو ایسا نہیں ہے بلکہ جس کا مال ہوگا وہ زکاة نکالے گا تو مال آپ کا ہے زکاة بھی آپ نے نکالنی ہے مستقبل میں گھر بنانے کی نیت سے ہم نے ایک پلوٹ لیا ہے ابھی فی الحال ہماری کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی تعمیراتی کام کریں تو کیا اس پلوٹ پر زکاة ہوگی تو یاد رکھیں کہ زکاة اس مال پر ہوتی ہے کہ جو مال جو سامان آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہے وہ ایک پینسل ہی کیوں نہ ہو وہ ایک پلوٹ ہی کیوں نہ ہو جو بیچنے کے لیے آپ نے مال خریدا ہے وہ کہلاتا ہے مال تجارت اور مال تجارت پر زکاة فرض ہوتی ہے زکاة لیمیٹڈ مال پر فرض ہوتی ہے سونا چاندی کرنسی نوٹ کرنسی نوٹ میں دنیا کی دوسری کرنسیز اور بانڈز پرائز بانڈز یہ سب کچھ آگئے اسی طرح مال تجارت یہ جو ہے اس پر زکاة فرض ہوتی ہے اور جانوروں پر بھی ہوتی ہے تو جانور عام طور پر شہروں میں پالے نہیں جاتے تو اس کام ذکر نہیں کر رہے تو یہ لیمیٹڈ مال پر زکاة فرض ہوتی ہے تو مال تجارت میں کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہے زکاة نکالتے ہوئے آپ اپنے حساب میں اس کو بھی شامل کریں گے مثال کے طور پر کسی کی اسٹیشنری کی دکان ہے اور اس کے پاس دو پینسلیں رکھی ہوئی ہے دو پینے رکھی ہوئی ہے کچھ جو ہے ریزل رکھے ہوئے ہیں کچھ جو شپنر رکھے ہوئے ہیں تو وہ زکاة کا حساب کتاب کرتے ہوئے اس مال کو بھی اس میں شامل کرے گا کہ یہ اتنے کا مال میرے پاس یہ رکھا ہوا ہے تو اس کو بھی شامل کرنا ہے اور اس کی بھی زکاة نکلے گی چونکہ وہ بیچنے کا مال ہے تو یہ پلوٹ کی بات ہو گئی کہ پلوٹ آپ نے بیچنے کے لیے نہیں خریدا بلکہ مستقبل میں آپ کی اس میں رہنے کی نیت ہے آپ کا ارادہ ہے کہ اس میں ہم تعمیرات ہی کام کریں گے اور شفٹ ہوں گے یا قرائے پر دیں گے وہ کچھ بھی ہے لیکن آپ کا بیچنے کا ارادہ نہیں ہے تو اس صورت میں اس پلوٹ پر اگرچہ کڑوروں کی مالیت کا ہو اس پر کوئی زکاة نہیں ہوگی میری والدہ کچھ سونا سالہا سال پہنے رکھتی ہے تو کیا اس پر زکاة ہوگی تو یاد رکھیں کہ جو سونا اور جو چاندی استعمال میں ہو یا نہ ہو سونا چاندی استعمال میں ہو یا نہ ہو پہنا ہوا ہو یا نہ ہو بہر صورت اس پر زکاة ہوگی بہر صورت اس پر زکاة ادا کرنی ہوگی لہٰذا آپ کے گھر میں جو بھی سونا ہے وہ بسکٹ کی صورت میں ہو گلنی کی صورت میں ہو انگوٹھی کی صورت میں ہو وہ انگوٹھی وہ چوڑیاں پہنی ہوئی ہو وہ بالیاں پہنی ہوئی ہو نہ پہنی ہوئی ہو جب آپ زکاة کا حساب کریں گے تو ان سب کا حساب کرنا ہوگا اور ان کی بھی زکاة ادا کرنی ہوگی کیا غصے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق تو غصے میں ہی ہوتی ہے عام طور پر تو غصے کی حالت میں اگر کوئی طلاق دے گا تو طلاق ہو جائے گی یہ جو ہے لوگوں نے اپنا معاملہ بنا لیا ہے کہ عام طور پر برادریوں میں جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ بہت بڑا گناہ کیا جاتا ہے کہ جو برادری کا صدر ہے یا بڑے افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں گھر بساؤ گھر بساؤ غصے میں بچے نے بول دیا اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے اللہ معاف کرنے والا ہے فقیروں کو خانہ کھلا دینا ایسے نہیں چلے گا جو معاملہ ہے جو آپ کے بس کی بات ہے وہ آپ کریں اور جو مفتیان اکرام کی مفتیان اکرام کا کام ہے تو اس کے لیے مفتیان اکرام سے آپ رابطہ کریں اور ان سے صحیح صحیح مسئلہ دریافت کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آپ کی اس چرب زبانی کی وجہ سے یا آپ جو چاہتے ہیں کہ یہ ان دونوں میں صلاح ہو جائے یہ صلاح آپ کے لیے باعث نجات نہ ہو بلکہ باعث بربادی ہو جائے کیونکہ آپ ان دو افراد کو ملا رہے ہیں کہ جن کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ تین طلاقے دے چکا ہے اور اب ان کا نکاح نہیں ہو سکتا اللہ یہ کہ قرآن مجید نے جو طریقہ بیان کیا ہے جب تک اس سے نہ گزر جائے تب تک نکاح نہیں ہو سکتا لیکن کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا وہ تو بچہ غصے میں تھا اس لیے ہو گیا آپ ٹھیک ہے گھر بساؤ ایسا نہیں ہے اور نہ ایسا ہو سکتا ہے جو اسی بات کرے تو وہ حرام کاری کی دعوت دے رہا ہے اگرچہ وہ کتنی ہی میٹھی اور کتنے ہی جو ہے محبت والے انداز میں کہہ رہا ہو وہ حرام کی دعوت دے رہا ہے تو جو برادری لیول پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور ان کو ایسے افراد کو اپنے اپنی میٹنگز میں اور اپنے جو ان کی کابینہ ہے جو ان کے ممبران ہے اس میں شامل کرنا چاہیے جو صاحب علم ہے کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ آ جائے تو وہ فوراں مفتیان اکرام کی طرف جو ہے اس جوڑے کو اس فیملی کو بھیجے اور کہیں کہ فلان جگہ سے آپ اپنے معاملے کا فتوہ لے کرائیں پھر جو ہے آپ کا مسئلہ برادری میں شامل کیا جائے گا تاکہ جو مسئلے کا حل ہے وہ صحیح صحیح اور شریعت کے مطابق نکل سکے اللہ رب العزت شریعت متحرہ کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ